بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا مہینہ اور زمعے کے دن پڑھنے کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی تمام ضرورت و تمام خواہشوں کو پورا کر دے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا زمعے کے دن میں اس وظیفے کو پڑھو کیونکہ اس کو پڑھنے سے تمہیں دس وائدے حاصل ہوتے ہیں یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے اور یہ مبارک دن برکتوں والا زمعے کا دن ہے جس کی قسمت میں ہوگا وہی صرف اس وظیفے کو پڑھ پائے گا دوستو ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اللہ رب العجت سے دعا ہے وہ اس رمضان کے مبارک زمعے کے دن میں ہم سبھی مسلمان بینوں اور بھائیوں کی ہر طرح کی دعا کو قبول فرما آمین اللہ آمین کمینٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا ماروکیس کی زبان سے اکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے یہ وظیفہ آپ کو خاص کر کے رمضان کے اس تیسرے زمعے میں پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ سیدی سے لے کے افتار تک کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں بہتر وقت ہے افتار سے کچھ دیر پہلے ریعہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا درود زمعہ کو پڑھو اس سے آپ کو بہت سے فائدے ملیں گے جو کی یہ فائدے ہیں کچھ فائدے میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان کرنے والی ہوں نمبر ایک اگر بھوکا آدمی پڑھی تو اللہ اس کو روزی عطا فرمائے نمبر دو اگر بیاسا آدمی پڑھی تو شیراب کیا جائے نمبر تین اگر بینہ کپڑوں والا انسان پڑھی تو اللہ اس کو لباس عطا فرمائے نمبر چار اگر بینہ شادی والا پڑھی تو جلد اس کی سادھی ہو جائے نمبر پانچ اگر کوئی لیٹ کی سادھی کے لیے پڑھی تو جلد اس کی سادھی ہو جائے نمبر چھے اگر بیمار انسان پڑھی تو اللہ اس کو صفحہ بخسے نمبر سات اگر کیدی انسان پڑھی تو جلد وہ کیس سے ریا ہو جائے نمبر آٹھ اگر مسافر پڑھی تو سفر میں اس کے آسانی ہو جائے نمبر نو اگر پریشان انسان پڑھی تو رنجو غم دور ہو جائے نمبر دس جس مقصد کے لیے بھی پڑھو گے انشاءاللہ مراد اس وزیفے سے پوری ہوگی سومے کے دین میں گیارہ مرتبہ اس درود زومے کو پڑھنا بے پناہ شواب کا سبب بھی بنتا ہے درود صرف یہ ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ علیہ وسلم تسلیمہ انسان کا تیسرا زومہ ہے اس میں آپ اپنے ماں باپ یا آپ کے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر ضرور جائیں جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جو بھی اس دنیا میں حیات ہیں ان سب کے لیے آپ دعا مانتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کی دعا ماننے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے سب کے لیے آپ 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 کے لیے موسیقی